یہ تو ہم نے سنا ہے کہ عورتیں قبرستان میں نہ جائیں لیکن کیا عورتیں مزارات پر جا سکتی ہیں جس سے داتا دربار کرو نے کہا یا ایسی طرح اولیاء اعظام کے دیگر مزارات پر دیکھیں مسئلہ دونوں جگہ کا برابر ہے چاہے عام قبر ہو چاہے مزارات سب سے بہتر یہی ہے کہ عورتیں اپنے گھر سے ہی اسالے ثواب کا احتمام کریں پھر اس کے بعد سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کہیں باہر ہی نکلی ہوئی ہیں مہارم بھی ساتھ ہیں کوئی قبر آپ کے رشتداروں کی قریب ہے یا کوئی مزار وغیرہ ہے تو پھر وہاں پہ آپ کوئی غورت تفکر کرنا ہوگا کہ کیا مرد و عورتوں کا اختلاف تو نہیں ہے کہ جہاں مرد و عورت مکس ہوں بے پردگی ہوگی اگر ایسا ہے تو قریب جانے کے ضرورت نہیں آپ دور سے ہی اسالے ثواب کا احتمام کر لیں اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ الگ الگ راستے ہیں مرد و عورتوں کا اختلاف نہیں ہے اور اپنے اوپر آپ کو یہ اعتماد ہے کہ وہاں پر جانے کے بعد کسی بے عدبی کے مرتقب نہیں ہوں گی کوئی مطلب جس سے رشتداروں کی قبر ہوتی ہے تو عورتیں جا کے رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہیں اس طرح جزاء و فضاء بھی نہیں کریں گی تو بالکل قیدات شرعیہ کا لحاظ کر کے آپ حاضری تھوڑی دیر کے لیے دے سکتی ہیں اور اس کے سب سے بڑی دلیل میں آپ سے عرض کرتا ہوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے مزارات پہ جانا ہی نہیں چاہیے ایسا نہیں ہے اگر مزارات پہ جانا نہیں چاہیے تو پھر ہر جگہ کا حکم ایک ہونا چاہیے پھر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارکہ پر ہر سال کروڑوں لوگوں کا کروڑوں تو لاکھوں کرنے چاہیے آپ لاکھوں لوگوں کا ہر سال وہاں پہنچنا یہ کیا شرح حکم رکھے گا اگر مزارات پر آنا ہی منع ہو تو پھر سرکار کے مزار پر آنا بھی منع ہونا چاہیے شہداء اہد کے مزارات پہ جانا منع ہونا چاہیے پھر جنت البقی کے جو مدفونین کے مزارات ہیں وہاں پر حاضر ہونا منع ہونا چاہیے جنت المعلہ مکہ کے قبرستانے وہاں جانا منع ہونا چاہیے لیکن کہیں نہیں ہوتا جاتے ہیں سب زیارت کرتے ہیں تو اس لیے صحیح قیودات شرعیہ کے ساتھ لحاظ کرتے ہوئے حد تل امکان پھر جا سکتے ہیں اور میں نے صرف ارز کیا کہ بہنیں گھر سے ہی صالح ثواب کرنے سب سے بہتر ہے اور اس قسم کے جانے کو موقع ہو گیا ہے تو پھر حاضری بھی دے لیں کوئی حرج نہیں ہے بہن نے فرمایا کہ کیا حالتیں ہیں